کہانی کی شروعات میں ہمیں سفالہ نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک سلیٹ ڈاگ، بریڈر، ٹرینر اور میشر ہے اس کے یہاں ایک پپی کا جنم ہوتا ہے جو کی دوسرے ڈاگ سے الگ ہوتا ہے سفالہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی کمزور ہے یہ یہاں پر نہیں رہ پائے گا وہ اس کا نام ٹوگو رکھتے ہیں سمیہ کے ساتھ ساتھ ٹوگو بڑا ہوتا ہے پر وہ بہت ہی شرارتی ہو جاتا ہے اور ایک دن سفالہ اسے اپنے دوست کو دے دیتا ہے پر شرارتی ہونے کے قارن اس کا دوست بھی اسے واپس دے جاتا ہے جب بھی سفالہ ٹریننگ پر جاتا ہے تو ٹوگو اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے ایک دن سفالہ اسے اپنی ایک فرینڈ کے گھر دے آتا ہے پر وہ وہاں سے بھی روشندان توڑ کر باہر نکل جاتا ہے سفالہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے پیر پر چھوٹ لگی ہے اسی لئے وہ اسے سلیڈ پر بٹھا لیتا ہے پر وہ سلیڈ پر نہیں بیٹھنا چاہتا اسے باقی ڈاگز کے ساتھ بان دیا جاتا ہے سفالہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کی سپیڈ باقی ڈاگز سے بہت ہی تیج ہے یہ دیکھ کر سفالہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے سفالہ ٹوگو کو لیڈ ڈاگز بنا دیتا ہے دیکھتے دیکھتے بارہ سال بیٹھ جاتے ہیں ایک دن جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ شہر میں ایک مہاماری پھیل گئی ہے جس کا انٹیڈوٹ لانا بہت ہی جروری ہے میٹنگ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انٹیڈوٹ نینہا میں ہے وہ صفالہ کو اس کے ٹوگو کے ساتھ وہ انٹیڈوٹ لانے کے لیے کہتے ہیں پر صفالہ کچھ نہیں کہتا وہ ایسے ہی واپس آ جاتا ہے جب صفالہ واہر جاتا ہے تو اسے ایک ڈاکٹر لف مانگتا ہے وہ اسے اپنے سلیڈ پر بٹھا کر ہسپٹل چھوڑتا ہے ہسپٹل کے اندر دیکھنے پر اسے بہت سارے بچے جکمی دکھائی دیتے ہیں جو کہ اس مہاماری کا شکار ہوئے پڑے تھے صفالہ گھر آ کر اپنی وائپ سے کہتا ہے کہ اسے انٹیڈوٹ لانے کے لیے جانا پڑے گا اور میں اپنے ساتھ ٹوگو کو بھی لے کر جاؤں گا اس کی وائپ کہتی ہے کہ ٹوگو بارہ سال کا ہو گیا ہے اور وہ اتنا نہیں چل سکتا اگلی صبح وہ اپنی پتنی کو الویدہ کہہ کر ہی ناہا کے لیے نکل پڑتے ہیں جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں تفان اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے صفالہ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا یہ بہت ہی گہری ڈھلان پر پہنچ جاتے ہیں تبھی ٹوگو رک جاتا ہے ٹوگو نے اس بھیانکھائی کو دیکھ لیا تھا اس طرح ٹوگو باقی سبھی کی جان بھی بچا لیتا ہے پورا دن سفر کرنے کے بعد یہ ایک آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹوگو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اگلی صبح صفالہ اور اس کا لیڈر ڈاغ ٹوگو سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں وہیں دوسری اور بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی صفالہ شارٹ کٹ لے رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک جمی ہوئی جھیل ہے پر وہ بینا ڈرے آگے بڑھتے رہتے ہیں وہیں دوسری طرف صفالہ کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جو کی میئر پوسٹ کے پاس جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نیناہا سے میڈیٹیشن کو بھیج دیا گیا ہے وہ راستے میں صفالہ کو دے دیں گے لیکن اس کی پتنی کہتی ہے کہ صفالہ شارٹ کٹ سے آ رہا ہے اگر وہ اسے نہ ملے تو اس سے اس کا سفر اور لمبا ہو جائے گا وہیں دوسری طرف صفالہ کو دکھایا جاتا ہے جو کی بینا رکے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہیں نیناہا سے آ رہا آدمی صفالہ کو دیکھ لیتا ہے وہ صفالہ کی پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے اسے آواجے بھی لگاتا ہے پر صفالہ کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا لیکن اس کا ڈاگ سن لیتا ہے اور وہ آگے جا کر رک جاتا ہے اسی طرف صفالہ کو وہ دوائی مل جاتی ہے یہ دونوں ایک آؤٹ پوسٹ پر رکھتے ہیں وہاں پہ صفالہ کا دوست کہتا ہے کہ تم ٹوگو کو یہیں چھوڑ دو اس طوفان میں میں نے اپنے کئی ڈاگس کو کھویا ہے لیکن صفالہ اس چیز سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ ٹوگو کے ساتھ ہی جائے گا اور اگلے دن یہ اپنے سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں اور ان کے سامنے پھر وہی جمی ہوئی جھیل آ جاتی ہے صفالہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی راستے سے جائے گا وہ ٹوگو کو آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے کچھ دیر آگے چلنے کے بعد برف ٹوٹنے لگتی ہے جس کارن یہ کنارے پر نہیں پہنچ پاتے صفالہ ٹوگو کو اٹھا کر کنارے پر فینکتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس برف کی سلی کو اپنی طرف کھیچے ٹوگو جکھمی ہونے کے باوزود بھی پوری جان لگا کر اس سلی کو اپنی طرف کھیچتا ہے اور سبھی لوگ بچ جاتے ہیں پھر یہ ایک آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک ڈاکٹر لیڈی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹوگو اب جندہ نہیں رہ پائے گا یہ سن کر صفالہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اگلی صبح یہ ٹوگو کو آگے نہیں بانتا وہ اسے سلیٹ پر بٹھانا چاہتا ہے پر ٹوگو بھاگ کر آگے کھڑا ہو جاتا تھا بہت لمبا صفحہ تیہ کرنے کے بعد یہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں یہ سن کر صفالہ باہر چلا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کے وائب بھی آتی ہے صفالہ کہتا ہے کہ آج اس کی جو بھی حالت ہے میرے کارن ہی ہے اس کی وائب کہتی ہے کہ یہ کام ٹوگو کی بینہ کوئی بھی نہیں کر پاتا اگلی صبح صفالہ ڈاکس کے ساتھ سلائٹ پر جاتا ہے اور ٹوگو بھی بھاگ کر باہر آتا ہے جسے صفالہ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے اگلے دو سالوں میں ٹوگو کے بہت سارے بچے ہوئے جنہیں کافی سارے مشرص لینے کے لئے آئے ان بچوں کو ایک الگ نام دیا گیا جس کا نام تھا صفالہ سائیبیرین 1939 میں ٹوگو کی موت ہو گئی